قربانی کے لیے جو جانور متعین ہیں وہ بکرا، بکری، پیڑ، گنبا، گائے، بیل، پینس، پینسہ اور اونٹ اور اونٹری ہیں ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی خواہ حلال ہی ہے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی اپنے گھر میں حیرن پالتا ہے تو بے شک وہ پالتو حیرن ہے لیکن کیونکہ اس کی قرآن و حدیث سے وہ قربانی کے لیے متعین شدہ جانوروں کا حصہ نہیں ہے عموماً اس کو جنگلی جانوری شمار کیا جاتا ہے تو جو جانور بھی بے شک حلال ہوں لیکن ان کا شمار جنگلی جانوروں میں ہوتا ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے جن کا شمار پالتو اور گھریلو جانوروں میں ہوتا ہے اور ان میں یہی جانور ہیں بکری بکرا ہے بیڑ اور دنبا ہیں اور اسی طرح گائے بیل ہے بینس کیونکہ ہمارے برے سگیر میں ہے اور یہ بھی پالتو جانوروں میں ہے گھروں میں رکھی جاتی ہے اس وجہ سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بینس کی قربانی بھی جائز ہے اور پھر اونٹ یا اونٹنی کی قربانی ہے اس لئے بکرا یا بکری جو ہے اس کے لئے ایک سال کا ہونا ضروری ہے گائے بینس ان کا دو سال کا ہونا ضروری ہے اور اونٹ یا اونٹنی جو ہیں وہ پانچ سال کے ہونے ضروری ہیں اگر ایک انسان نے اپنے گھر میں بکرا یا بکری پال رکھے ہیں گائے کر کے لکھی ہوئی ہے بینس کر کے ہے یا اونٹ کر کے ہیں یا کوئی ایسا شخص ہے جس پہ اس کو سو فیصد اعتماد ہے کہ وہ اس کے ساتھ سچ بولے گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو بکرا ہے اس کی اگرچے علامات سال کی ظاہر نہیں ہوئی ہیں لیکن یہ ہے سال کا پورا تو اس کی اس بات کا یقین کرتے ہوئی ہے یا انسان کے اپنے گھر میں چیز موجود ہے اور اس پہ سال کا جو ہے وہ ٹائم بکرے یا بکری پہ گزر گیا ہے یا گائے ہے بچرا ہے اور وہ دو سال کا عرصہ ان کو گزر گیا ہے اگرچہ ان کی علامات جو ہے وہ دو سال کی عمر کی پوری نہ بھی ہوں پھر بھی جب آپ کو یقین ہے کہ وہ دو سال کے ہو چکے ہیں تو ان کی قربانیں بھی جائز ہیں پھیڑ اور دنبا جو ہے ان کی متعلق فقائے کرام نے لکھا کہ یہ اگر ظاہری عمر میں اپنی عمر میں یہ ایک سال سے کام کے ہوں اور چھ ماہ سے زائد گیر سے کے ہوں لیکن اپنی شہد کے اطباب سے اپنی قد کاٹ کے ساتھ سے یہ سال کے لگتے ہوں بکرے اور بکری میں یہ ہے کہ وہ سال کا لگ بھی رہا ہے لیکن جب آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ اس پہ سال گزر گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن بھیڑ اور دنبا اس میں اگر سال کی ان کی عمر پوری نہیں ہے لیکن دیکھنے میں فربا ہے موٹے تازے ہیں قد کاٹ ٹھیک ہے گوشت ان کا ٹھیک ہے پلے ہوئی ہیں تو پھر سال سے کم عمر کی بھی پھیڑ اور دنبے کی قربانی جائز ہے ہمارے ہاں عمر یہ تصور ہے کہ چھے ماہ کی بھیڑ ہو یا دنبا اس کی قربانی ہو جاتی ہے اور لوگ چھوٹے چھوٹے بھیڑ کے یا دنبے کے جو ہے وہ بچے ان کو اٹھا کے وہ قربانی کے لیے لے آتے ہیں کمزور پھیڑیں جو ہے وہ لے آتے ہیں کے لیے چھے ماہ کی جائز ہے چھے ماہ سے زائد عمر کی جواز کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ دیکھنے میں سال کے محسوس ہوں دیکھنے میں سال کے محسوس ہوں یعنی ان کا قد کاتھ ٹھیک ہو ان کی جو گوشت ہے وہ ٹھیک ہے وہ فربا ہو موٹے تازے ہو پلے ہوئے ہو تو پھر ان کی قربانی جائز ہے اور اگر وہ ان کی عمر بھی پوری نہیں ہے اور قد کاتھ نہیں بھی اور صحت کے لیازم سے بھی وہ چھے سات ماہ کے لگ رہے ہیں تو پھر ان کی قربانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی بلکہ ان کی جگہ کوئی اور اچھا صحت من جانوار جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے ایک اور معاملہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوار میں اگر تو کوئی ایسا ایب ہے جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ ویلیو کم ہو رہی ہے یعنی ہم کلماس کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جانوار میں فلان ایب ہے فلان چیز ہے فلان نقص ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی اس کی قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی تو اصول سمجھ لینے سے ہر شخص کے لئے آسانی ہو جاتی ہے اصول یہ ہے کہ اگر تو قربانی کی جانوار میں کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے اگر ہم اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے لئے جائیں تو اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے اس کی خوبصورتی میں کمی آ سکتی ہے اور خریدار اس کی قیمت جو ہے وہ کم لگائے گا کیونکہ اس میں یہ فران نقص آ گیا ہے اس ایسے نقص والے جانوار کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی لیکن اگر ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ ویلیو کام نہیں ہو رہی اس کی صحت میں کمی نہیں آ رہی اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آ رہی تو پھر اس کو قربان کرنے میں بھی کوئی حرص نہیں ہے ایسے جانوار جن کی قوت کو ختم کر دیے جاتا ہے نر جانوار جہاں ان کو خسی کر دیے جاتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا نقص ہے اور اس وجہ سے ان کی قربانی جائز نہیں ایسے جانوار کی قربانی فقائے کرام نے لکھا کہ افضل ہے کیونکہ ایسا جانوار جو ہے اس کے گوشت میں لذت ہوتی ہے وہ گوٹا تازہ زیادہ ہوتا ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اس اعتبار سے ایسے جانوار کو جو ہے وہ قربان کرنا وہ زیادہ بہتر ہے قربانی کا جانوار جو ہے قریدہ اور پھر معلوم ہوا کہ یہ تو مادہ جانوار ہے بکری ہے گائے ہے یا اونٹنی ہے یا بھینس ہے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو حمل والی ہے اس کے متعلق فقہ اکرام نے لکھا کہ اگر تو پہلے معلوم ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بیچ دے اور اس کی قیمت کا کوئی اور جانوار جو ہے وہ خرید کر اس کو قربان کر دے اور اگر جب قربان کرتے ہیں اس وقت بھینس ہے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیت میں بچہ ہے یا قربانی سے کچھ دن پہلے وہ جانوار جو ہے وہ کوئی بچہ جنم دے دیتا ہے اس شورت میں اس کا حکم یہی ہے کہ اس بچے کو بھی صدقہ کر دیا جائے فقائے کرام نے لکھا یا تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ زبا کر دیں لیکن وہ ایک چھوٹا جو بچہ ہے اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس کو زبا کر کے پھینکنا اس کے بچے بہتر عمل یہی ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں اور تاکہ وہ کسی غریب مسکین کے کام آسکے اور جو مادہ ہے اس کو زبا کر دیے جائے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے